مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بچہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک میجک سپیل کی پریکٹس کر رہا ہے اس بچے کا نام ینگ منگ ہے اور یہ ایک پروٹیکشن سپیل کی پریکٹس کر رہا ہے یہ سپیل ایک ماسٹر بننے کے لیے بہت ضروری ہے ینگ منگ سے یہ سپیل ہو نہیں پاتا جس کے بعد وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ یہ سپیل مجھ سے نہیں ہوگا اس بات پہ ماسٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری لائف میں کوئی ایسا ہے جس کو تم پروٹیکٹ کرنا جاتے ہو تو اس کے بارے میں سوچ کے اس کی پریکٹس کرو پھر دکھاتے ہیں کہ اس سپیل کی پریکٹس کرتے کرتے ینگ منگ بڑا ہو جاتا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب وہ یہ سپیل نہیں کر باتا تو وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ ہمیں اس پروٹیکشن سپیل کی جگہ تیلیپورٹیشن سپیل کی پریکٹس کرنی چاہیے ماسٹر جانتے ہیں کہ ینگ منگ کو ٹیلیپورٹیشن سپیل تو آتا ہے تو وہ اس کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ماسٹر اسے بتاتے ہیں کہ کسی بھی پاورفل اینمی کو ہرانے کے لیے صرف ٹیلیپورٹیشن سپیل کافی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا ماسٹر بننے کے لیے اس کو پروٹیکشن سپیل سیکھنا بہت ضروری ہے ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کی پروٹیکشن والٹ ٹوٹنے لگتی ہے اس کے بعد ماسٹر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی سامپ کا سایا ہے اس سامپ کو دیکھتے ہی ماسٹر ینگ منگ کو کسی دوسری ڈائمنشن میں ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تین گارڈین سپیرٹس کو بلاتے ہیں یہ تینوں گارڈین سپیرٹس یہاں ماسٹر کی ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں دو گارڈین سپیرٹس اس پروٹیکٹیو والٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک گارڈین سپیرٹ ماسٹر کو پروٹیکٹ کرتی ہے پر ان تین گارڈین سپیرٹس کی ہیلپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پروٹیکٹیو والٹ ٹوٹ جاتی ہے اتنے میں وہاں پر ینگ منگ باقی سٹوڈنٹس کو لے کر پہن جاتا ہے وہ سامپ ان سب پہ حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ماسٹر جی سب سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ پروٹیکشن سپیل یوز کریں جہاں باقی سٹوڈنٹس پروٹیکٹیو سپیل استعمال کرنے لگتے ہیں ینگ منگ ماسٹر کی بات نہیں سنتا اور ٹیلیپورٹیشن سپیل یوز کرنے لگتا ہے یہاں سامپ ینگ منگ پہ اپنا زہریلا اٹیک کرنے ہی لگتا ہے ماسٹر ینگ منگ کے سامنے آ کے اس کو بچا لیتے ہیں یہیں دوسری طرف ماسٹر کا ایک گارڈین سپیرٹ خود کو سیکرفائز کر کے سامپ کو مار دیتا ہے اب ینگ منگ اپنے ماسٹر کی ڈیت سے بہت پریشان ہے اور بہت ہی زیادہ دکھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماسٹر کے پورے دسم میں زہر پھیل رہا ہے ماسٹر مرنے سے پہلے ینگ منگ کو اس سامپ کی سچائی بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے تین سو سال پہلے انسانوں کی ہی لالت کی وجہ سے یہ سامپ جنم لیتا ہے اس سامپ کو قید کرنے کے لیے چار ماسٹر سامنے آئے تھے جو مل کے اس سامپ کو ایمپیریل سٹی میں قید کرتے ہیں جو کہ اب بھی ایمپیریل سٹی کی رانی کی باڈی میں قید ہے اور اس کی پروٹیکشن چار سٹون گارڈینز کرتے ہیں اور وہ فیلحال سٹیچو کی شکل میں سوئے ہوئے ہیں یہ ہیں ڈراغن سٹیچو، ٹرٹل سٹیچو، برڈ سٹیچو اور ٹائگر سٹیچو اور جب بھی یہ سامپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو چار ماسٹرز کو جا کر ان چار سٹیچوز کو جگانا ہوگا وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ایمپیریل سٹی کی کوین اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ شیطانی سامپ جاگ چکا ہے اب ینگ مینگ ایمپیریل سٹی میں آ پہنچا ہے وہاں اس کو گیٹ پر ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ ایک بانسوری بجا رہا ہوتا ہے یہ اصل میں ایک ماسٹر ہے اور اس کا نام ہے بویا تب ہی ان کو ایک اور میلیڈی کی آواز آتی ہے جن کا یہ دونوں مل کر پیچھا کرنے لگتے ہیں کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میلیڈی بیسکلی ایک ڈیمن یعنی کہ شیطان بجا رہا ہے بویا اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ بانسوری چرانے کی کیونکہ یہ بانسوری ہمارے راجہ کی ہے یہاں یہ ڈیمن ان کو بتاتا ہے کہ جب اس کی دوست زندہ تھی تو وہ محل میں گانے گایا کرتی تھی اور وہ اکثر اسی دھن کو بجایا کرتی تھی مجھے بس اس کی یاد میں یہ دھن سننی تھی بویا کو شیطانوں سے سخت نفرت تھی یہاں پر وہ شیطان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ینگ منگ اس کو بچا لیتا ہے یہاں ینگ منگ بویا کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈیمن تو ضرور ہے پر اتنا بھی کوئی برا نہیں کہ تم اس کو مار دو بویا ینگ منگ سے کہتا ہے کہ یہ ایک شیطان ہے اور بہت برا ہے اس کو اچھائی اور پیار کے بارے میں کیا پتا ینگ منگ کہتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں پتا ہوگا انہی باتوں کی وجہ سے ینگ منگ اور بویا میں لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی میں ینگ منگ اس کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد بویا وہاں سے چلا جاتا ہے بیسکلی بویا کو امپیریل سٹی میں اس ہی سام سے لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا کیونکہ وہ ان ماسٹرز میں سے ایک ماسٹر تھا لیکن نہ ینگ منگ کو اس بات کا پتا ہوتا ہے اور نہ ہی بویا کو اس کے بعد وہ دیمن ینگ منگ سے کہتا ہے کہ ماسٹر جی آپ مجھے اپنا کلام بنا لیں اب ینگ منگ اس دیمن کو اپنا گارڈین سپیرت بنا لیتا ہے اور اس کا نام رکھ دیتا ہے کیلنگ سٹون اب نیکس سین میں ہمیں کوین کا محل دکھاتے ہیں جہاں پر تین ماسٹر جمع ہو چکے ہیں ینگ منگ، بویا اور یانگ پنگ پر چوتھا ماسٹر ہانگرو یہاں پر اب نہیں ہے اور یہاں پر ہی ینگ منگ او بویا کو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ماسٹرز ہیں یہاں پر ینگ منگ کی محل کے پریسٹ سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو کہ وہاں کی رانی کا باڈی گارڈ بھی ہے یہ پریسٹ ان کو بتاتا ہے کہ گارڈین انجلز کو جگانے کے لیے رچول کل کیا جائے گا اور یہ لوگ آج ارام کرنے کے لیے جلدی سو جائیں یہاں ینگ منگ دیکھتا ہے کہ اس پریسٹ کی شکل اس کے ماسٹر سے بہت زیادہ ملتی ہے اب نیکس سین میں دکھاتے ہیں کہ صبح ان سب ماسٹرز کی ملاقات پرنسس سے ہوتی ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ سفر کے دوران چوتھے ماسٹر ہانگرو کیوں کسی نے مار دیا ہے اور اب یہ ماسٹرز اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے رانی کے پاس جاتے ہیں اب یہاں پر رانی پردے میں رہنے والی ہے جو کہ صرف پردے کے پیچھے سے ہی آرڈے دیتی ہے رانی یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان اور غصے میں آتی ہے کہ اتنے زیادہ امپورٹن رچول کو کرنے سے پہلے ہی کس نے چوتھے ماسٹر کو مار دیا اب اس کے بعد وہ رانی سارے رچول کی ذمہ داری پرنسس کو دے دیتی ہے وہ ساتھ ہی ماسٹر ہانگرو کی موت کی انویسٹیگیشن کرنے کا آرڈے دیتی ہے اور اپنے محل کے پریسٹ کو کہتی ہے کہ وہ فورتھ ماسٹر بن جائے اب اس کے بعد وہ چاروں ماسٹرز رچول سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کے دوران ہی پرنسس کے اوپر کوئی ڈیمن اٹیک کرتا ہے یہاں پر ینگ منگ پرنسس کو بچا لیتا ہے اور بویا اس ڈیمن کی سپیرت سے رچول کو کمپلیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد چاروں گارڈ سونس جاگنے کے لیے تیار تھے اب یہاں پر اچانک سے آسمان کا رنگ بدلنے لگتا ہے اس موسم کے بدلاؤں سے ینگ منگ اور بویا سمجھ آتے ہیں کہ کسی ڈیمن نے ان پر پھر سے اٹیک کیا ہے اس کے بعد یہ دونوں پرنسس کے روم کی طرف بھاگتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ پریسٹ ماسٹر یونگ ہی سے لڑا ہے پریسٹ کا کہنا تھا کہ ماسٹر لانگ ہی کوئین کو مارنا چاہتے ہیں پر لانگ ہی اس بات پہ انکار کر دیتی ہے اس کے بعد ان چاروں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی کے دوران لانگ ہی ہی ڈیمن کے ہاتھوں ماری جاتی ہے پر مرنے سے پہلے لانگ ہی ینگ منگ کو رانی کے بارے میں کچھ بتاتی ہے پر یہ بات اچھے طریقے سے ینگ منگ نہیں سنواتا اب اگلی صبح بویا اور ینگ منگ ملتے ہیں جہاں بویا اس کو بتاتا ہے کہ اس سے پریسٹ پر شک ہے لیکن ینگ منگ کا کہنا کچھ اور ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو الٹا رانی پر ہی شک ہے یہاں یہ دونوں ایک دوسری کی اگینسٹ ہو کر ہی اپنی اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں اب ینگ منگ اپنے روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پرنسس اس کی سوڈ کو چرانے کی کوشش کر رہی ہے یہ وہ سوڈ ہے جو کہ ماسٹر نے ینگ منگ کو دی تھی اور اسی سوڈ سے اس سام کو مارا جا سکتا تھا یہاں ینگ منگ پرنسس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کی سوڈ کو کیوں چرار رہی تھی بر اس سے پہلے کہ پرنسس ینگ منگ کو کچھ بتاتی وہاں ہیر ڈیمن آ کر پرنسس پہ حملہ کر دیتی ہے یہاں یہ ہیر ڈیمن ینگ منگ کو بتاتی ہے کہ وہ اس بات کے لیے سکسٹی ائر سے انتظار کر رہی تھی اور اسی کے پاس سے ینگ منگ کو رانی کی ایک تصویر ملتی ہے جس میں وہ بلکل پرنسس جیسی نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کے ینگ منگ ساری بات سمجھ آتا ہے اور وہ اس کے بعد بویا کے پاس جاتا ہے کہ وہ ساری بات اس کو بتائے یہاں پر بویا پریسٹ کے پاس پہنچا ہوتا ہے اس سے انویسٹگیشن کرنے کے لیے یہاں ینگ منگ دیکھتا ہے کہ بویا زمین پر گرا ہوا ہے اور وہاں سے پریسٹ بھاگ چکا ہے یہاں ینگ منگ بویا کو اٹھاتا ہے اور یہ دونوں محل سے باہر جاتے ہیں وہاں پر ان کو پرنسس اور پریسٹ دونوں ملتے ہیں بویا پرنسس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اور پریسٹ نے رانی کو دھوکا کیوں دیا یہاں پر ینگ منگ اس کو بتاتا ہے کہ یہ پرنسس نہیں بلکہ رانی ہی ہے یعنی کہ پرنسس ہی رانی ہے اور رانی ہی پرنسس ہے اور جس کو انہوں نے پردے میں دیکھا تھا وہ رانی نہیں بلکہ رانی کا سٹیچو تھا جس کو پریسٹ کنٹرول کر رہا تھا آخر یہ سب کچھ چل گیا رہا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اس سامپ نے امپیریل سٹی پہ حملہ کیا تھا تو ان چار ماسٹرز نے سامپ کو ہرا دیا تھا جس کے بعد رانی یعنی کہ پرنسس یانگ پنگ نے اس سامپ کو اپنی باڈی میں قید کر لیا تھا جس کے بعد وہ امورٹل ہو گئی اور اس کے بعد سے ان کی عمر نہیں بدلی اب رانی کو اس سامپ کو اپنے اندر قید کرنے کے لیے خود کو بھی امپیریل سٹی میں قید کرنا تھا اور وہ کبھی بھی اپنے محل سے باہر نہیں جا سکتی تھی تو اب اتنے سالوں سے محل میں رہ رہ کر پرنسس کو ناؤمیدی سی ہونے لگی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی تھی اس کے بعد محل میں آتے ہیں ینگ منگ کے ماسٹر جن کے آنے کی وجہ سے پرنسس کا دل بہل گیا پٹ وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے تھے اور ان کو وہاں سے جانا پڑتا ہے لیکن پرنسس اداس نہ ہو تو وہ ماسٹر ان کو ایک گارڈین اینجل دیتے ہیں جو کہ بلکل ان جیسا دیکھتا ہے اور وہ گارڈین اینجل کوئی اور نہیں بلکہ وہ پریسٹ ہی تھا اب پرنسس کو تو یہی لگتا ہے کہ پریسٹ وہی ماسٹر ہے پر وہ کوئی اور نہیں گارڈین اینجل ہی ہے اب کچھ عرصے کے بعد پریسٹ پرنسس سے کہتا ہے کہ وہ امورٹل ہونا چاہتا ہے اور کیونکہ پریسٹ بلکل ماسٹر جیسا لگتا ہے پرنسس بات مان لیتی ہے لیکن اس بات کیلئے اس کو اپنی باڈی سے وہ سامپ نکالنا ہوگا جس کو اس نے کافی عرصے سے اپنے جسم میں قید کر کے رکھا تھا اس کے بعد اس سامپ کو پریسٹ کو اپنی باڈی میں قید کرنا ہوگا جس سے وہ امورٹل ہو جائے گا یہ بات سننے کے بعد ینگ مینگ اور بویا ان پریسٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پریسٹ ان پر تیلیپورٹیشن سپیل یوز کرتا ہے بچیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ینگ مینگ کی تیلیپورٹیشن سپیل بہت سٹرونگ ہے وہ ان کے سپیل سے بچ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ پرنسس کی باڈی میں بہت زیادہ پین سٹارٹ ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامپ ان کی باڈی سے نکلنے والا ہے اب سامپ کے نکلتے ہی پرنسس مورٹل ہو گئی ہے اس کے بعد وہ سامپ پریسٹ کی باڈی میں چلا جاتا ہے جس سے وہ پریسٹ اب ایمورٹل ہو چکا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پریسٹ ایک بڑے زہریلے سامپ میں بدل جاتا ہے اور وہ اب ایمپیریل سٹی کو تباہ کرنے لگا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ چار گارڈین سٹونز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں جس کے بعد وہ اب پوری ایمپیریل سٹی کے باہر ایک پروٹیکٹیو لیئر بنانے لگے ہیں تاکہ وہ سنیک وہاں سے باہر نہ نکل سکے پر یہاں پر ایک گارڈین سٹون ایکٹیویٹ نہیں ہوتا جو کہ ایک برڈ ہے اب یہ برڈ اس لیے ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ رچول کے دوران پریسٹ نے جان بوچ کے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا اب اس کے بعد ینگ مینگ اپنے تین گارڈین سپیرٹس کو بلاتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں اب ان میں سے ایک گارڈین سپیرٹ تو ینگ مینگ کے سامنے ایک پروٹیکٹیو وال بناتا ہے تاکہ ینگ مینگ کو کچھ نہ ہو اور باقی دو اس سام سے لڑنے لگتے ہیں اب یہاں پر ہمیں بہت ہی زیادہ ہیوی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جب سچویشن بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہے تو یہاں پر پریسٹ خود سامنے آتا ہے تاکہ وہ خود لڑ سکے یہاں پر پریسٹ ان گارڈین سپیرٹس کو مار دیتا ہے یہاں پر بویا کو در ہوتا ہے کہ یہ سام کہیں ایمپیریل سٹی سے باہر نہ نکل جائے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹیو وال کمپلیٹ ہو چکی ہے جس نے پوری ایمپیریل سٹی کو کور کر لیا ہے یہاں پر بویا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی باڈی سے اس برڈ سٹیچو کو جگا لیتا ہے اور اب وہ خود وہ برڈ بن چکا ہے جس کے بعد وہ پریسٹ کے پاس جاتا ہے اور ان سے لڑتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے دوسری طرف ہنگ منگ پرنسس کے پاس جاتا ہے اور اس کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ کیسے یہ وہ ماسٹر نہیں ہے بلکہ وہ پریسٹ صرف ایک گارین اینجل ہے اس کے بعد ینگ منگ اپنی پاور سے پرنسس کو آخری دفعہ اپنے ماسٹر سے ملواتا ہے یہاں وہ ماسٹر پرنسس کو سب کچھ سچ بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اس نے غلط کیا اور ساتھ ہی وہ ایشز میں بدلنے لگ جاتا ہے اس کے بعد پرنسس سمجھ آتی ہے کہ اب وہ ماسٹر اس دنیا میں نہیں رہے اس کے بعد ینگ منگ اور پرنسس دوبارہ ایمپیریل سٹی میں آ جاتے ہیں جہاں پر ابھی تک بویا اور پریسٹ کی لڑائی چل رہی ہے یہاں ینگ منگ بویا کو بتاتا ہے کہ یہ سام صرف اسی سوڑ سے مر سکتا ہے جو کہ اس کے ماسٹر نے اس کو دی تھی یہاں بویا وہ سوڑ نکالتا ہے بر اس سے پہلے کہ وہ اس پریسٹ کو مارتا وہ پریسٹ بویا کے ہاتھ سے سوڑ گرا دیتا ہے اب یہ تلوار پرنسس اٹھا لیتی ہے اور وہ اس پریسٹ کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ بند نہ کیا تو وہ خود کو مار دے گی اس کے ساتھ ہی وہ سوڑ سے اپنا گلہ کار دیتی ہے اور خود کو مار دیتی ہے یہ دیکھتے ہی پریسٹ بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے پرنسس کے ساتھ تھا اور یہ دونوں بہت کلوز ہو چکے تھے اب اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بویا اس پریسٹ پہ حملہ کرتا ہے یہاں پر سامپ کے ساتھ ساتھ پریسٹ دونوں مر جاتے ہیں اور اس طرح سے پروٹیکشن وال ختم ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے